سبھی کو نمسکار میرا نام ہے مانو جھا آپ دیکھ رہے ہیں مانو کے بلاکس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور آج کا ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ابھی ہم ہیں ایک دھاوا پر رکے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ ہیں تو وہ لوگ ناستہ کر رہے ہیں تو ہم ابھی آئے ہیں سری کیلا مییا کی درسن کر کے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بالا جی مندر اور وہاں پہ جا کے ہم دیکھیں گے کہاں پہ رکنا ہوگا اور کونسی دھرم سالہ میں اور پھر مندر کیسا ہے کیونکہ ہمارا جانا پہلی بار ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم کبھی نہیں گئے تو ہم آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے پورا مندر اور پھر وہاں کے جو بھی مندر ہیں وہ سب ہاں وہاں پہ کئی مندر بنے ہیں جیسے کی تین پہاڑ مندر ہے اور ایک بڑے ہنمان جی کا مندر ہے اور وہاں پہ انجنی ماتا کا مندر ہے تو وہاں پہ جو مندر ہیں وہ سب ہم دیکھیں گے گھومیں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جروع کریے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیسن آپ تک پہنچتا رہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہم ابھی راستے میں ہیں اور پہنچنے والے ہیں محلی پور بالا جی تو جیسے ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے سب کچھ تو یہ کچھ یہاں کا جو ڈھابا ہے تو یہاں پہ سبھی لوگ ناستہ وغیرہ کر رہے ہیں جے بھی ڈھابا ہے اس کا نام اور ابھی کیا ہے سبھی لوگ ناستہ کریں گے پھر اس کے بعد جو بھی جس کو کھانا پینا ہے وہ کھائیں گے تو اس کے بعد سبھی لوگ بیٹھیں گے پھر نکل جائیں گے لگو گیاں سے دو گھنٹے کی راستے اور بچی ہے تو اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے مہندی پور بالا جی پھر ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کہاں پہ ہمارا رکنا ہو رہا ہے اور کونسا آسرام ہے یا پھر کونسی دھرم سالہ ہے جو بھی ہیں ہم آپ کو ویڈیو میں بتاتے رہیں گے اور آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں تو ہم سبھی لوگ بیٹھ گئے ہیں بس میں اور بس بس چلنے والی ہے تو ہم آ چکے ہیں بالا جی مندر کی دھرم سالہ میں اور اس دھرم سالہ کا نام ہے گروہ آسرام تو یہ یہاں کی چھت ہے اور یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس طریقے کا نجارہ ہے آپ کو ویڈیو میں کیسے لگ رہا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہم یہاں پہ ہیں تو بہت سندر ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم تو اگدام پلین جگہ میں رہتے ہیں تو ہم کو یہاں پہ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو بہت ہی خوشی اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت پوزیٹیو ملت دیکھنے کو لگ رہا ہے بہت سندر ہے اور ہم ابھی جو دھرم سالہ ہے اس کے تھرڑ فلور پہ ہیں ملت تیسری مندل پہ ہیں اور ٹاپ میں تو ابھی ہم چھت پہ ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے کا یہاں پہ مندر ہیں گھر ہیں تو ادھر ہی مندر بنے تھے اور یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ کافی اونچے اونچے ہیں اور یہ جو سب پہاڑ ہیں ان پہ سب ہی پہ دیوی دیوتاؤں کا چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے ہیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہو تو یہاں پہ ہم نے پتہ کیا ہے راستہ ہے ایک تو یہاں پہ جا سکتے ہو لیکن بہت ہی سنبھل کے جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیڑیاں ہیں وہ بہت مطلب کٹھن ہیں آپ کو چلنے میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ یہاں کا سہر ہے مہنڈی پور بالا جی سہر اور یہ تو مطلب یہ جو سہر ہے یہ تو ملکہ ویسا ہے کہ ملکہ پاس میں یہاں پہ ملکہ گھنی بستی نہیں ہے سہر پورا اس سائٹ ہے مندر کے اس سائٹ میں تو چلیں ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں نیچے سے کہ کیسا بنا ہوا ہے تو ابھی ہم نیچے آ رہے پھر ہم آپ کو بھار سے دکھاتے ہیں بیو کے یہاں پہ کیسا ہے تو یہ جو گروہ آسرم ہے ملکہ دھرم سالہ ہے تو یہ دیکھنے کو کچھ اس طریقے کی ہے اور یہاں پہ سبھی لوگ آ چکے ہیں سب لوگوں نے اپنے اپنے روم میں اپنے اپنے بیگ اور جھولا رکھ لئے ہیں اور یہ ہے کچن ڈپارٹمنٹ ملکہ کچن کا ایڈیا ہے یہاں پہ سبھی لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے جو بھی لوگ ہیں لگ بھگ دو سوڑھائی سو لوگ ہیں ہم لوگ دو تین تین بسے ہیں تو ایک اندازہ بول رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے لوگ کے کتنے ہیں تو یہ یہاں کی ملکہ جو کچن کی جو ہم نے بھی دیکھا یہ وہاں سے ایک ٹاپ دیکھنے والا یہ دوسرے فلور پہ ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے پھر نیچے جائیں گے پھر ہم آپ کو اور بھی دیکھائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے کی دھرم سالہ بنی ہوئی ہے کافی بڑی دھرم سالہ ہے اور کافی لوگ نیچے والے روم میں بھی ہیں نیچے روم ہے تو کافی لوگوں نے نیچے روم لے لیا ہے اور کافی لوگوں نے اوپر بھی لے لیا ہے تو چلیے ہم آپ کو اور نیچے چل کے ہم آپ کو پوری دھرم سالہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ابھی آ چکے ہیں دھرم سالہ کے بلکل دور ملکہ کافی دور میں آ چکے ہیں تو یہاں کا بیو کچھ اس طریقے کا ہے اور یہ آپ کو دھرم سالر دکھیں یہ ہماری نہیں ہے جہاں میں ہم رکے ہیں وہ والی یہ نہیں ہے تو وہاں پہ جہاں ہم لوگ رکے ہیں وہ ہم آپ کو آنگے دکھائیں گے تو جتاک آپ یہ دیکھیں کتنے مچے مچے پہاڑ ہیں وہ کتنا اچھا لگ رہا یہ آپ کو جو سامنے دکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں اور یہ یہاں کے کھید بغیرہ ہے اور سائد یہ کھید تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی فسل نہیں ہوتی کیونکہ یہ پتھر ہی پتھر ہے اور یہ سائد برسائد کی وجہ سے یہاں پہ یہ ساتھ جن گیا ہے یہ ہے گروہ آسرام یہیں پہ سبھی لوگ رکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے حساب سے پوری بک ہو چکی ہے کیونکہ ہم لوگ کافی ہیں لگ بھگ دو سو تین سو لوگ ہیں تو اس وجہ سے یہ پوری بک ہو چکی ہے اور پھر دیکھیں نہیں ہمیں کمرے خالی بھی ہو سکتے ہیں تو چلی ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں خلال آپ لوگ انہیں باہر سے دیکھ لیا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ کافی سانتی ہے بہت جاندہ آپ کہہ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ ہے آسرام کا فسٹ گیٹ جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو چلی ہم آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور اندر کا دکھاتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے انپان ہونا شروع ہو گیا یہاں کی جو پوجا ہوتی ہے جو لوگوں کی دو یہاں پہ جو مہاراج جی ہے وہ یہاں پہ پوجا کروا رہے ہیں اور لوگوں کو جو پریشانیاں ہیں وہ ابھی سے یہاں پہ سمجھیں گے وہ کیسی کے پرکریہ ہے ہم تو پہلی بار آئے ہیں ہم تو جو یہاں پہ ہوگا وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے یہاں کے بارے ہمیں جاندہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ دروار لگا ہوا ہے ابھی خلال جن کی جو پرابلم ہے وہ اپنے اپنے پرابلم بتا رہے ہیں لوگ اور ان کا سلوسن ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اپنے اپنے پرابلم کا سلوسن ہو رہا ہے یہاں پہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے یہاں کے مکھ مہانت جو کہ ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ میں ہی آئے ہیں اور یہی لے کے آئے ہیں سبھی لوگوں کو تو ایسا کچھ دروار ہے یہاں پہ سبھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنی سمجھے لے کے کہ ہم کو یہ فرابلم ہے ہمارے گھر میں یہ سمجھتیا ہے جو بھی ایک ہے کسی کی بیکتیگت سمجھتیا ہم باتا نہیں سکتے آپ کو اور ہمارے گھر میں یہ سمجھتیا ہے ہمارے گھر میں یہ سمجھتیا ہے سمجھتیا ہے تو папہ شکری اس کے لئے آدمیان صعلی ہے اچھی دروی سولی آئی جو چھتی کیا تو مرا کالا اچھا ہے خوش نہیں کرتی ہوں آچھا منتظر نہیں میں منتظر صورت اپنے بے خائد جو جو اپنے جانت آتی وہ جو ہاتھ اپنے گرے اور وہ باب سے گرہے ہیں تو مجھولا جو بہار بیشت ہی بہار بیشت ہی بہار تو مجھولا جو بہار موسیقی موسیقی